سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کا جس پہ کیونکہ انٹیلیجنس اداروں کا وہ فیصلس ہوتی ہیں ان کا کوئی شکل و صورت نظر نہیں آتی جو الیکشن ہوا تھا اس پہ واضح طور پہ آپ کے انٹیلیجنس ادارے جس میں آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی ایف آئی ایو اور سپیشل برانچ شامل ہیں ان کا ٹوٹل عمل دخل تھا اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے کلور آف تا ہاؤس پہ یہ میں کہہ چکا ہوں اور میں میڈیا پہ کہہ چکا ہوں یہ حکومت فارم فارٹی سیون کی یہ جو بنی ہے یہ ایک آرٹیفیشل کانسٹرکٹ ہے یہ ایک مسنوعی ہے جس شخص کے یا چودہ ہزار ووٹ ہیں تو اس کا چودہ ہزار کے ساتھ ایک صفر آخر میں لگا کے اس کو ایک لاکھ چالیس بنا دیا گیا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے ساری دنیا کو معلوم ہے نمبر ایک نمبر دو ایک ملک میں سب سے اہم چیز جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے جو گرفائی سردوں کی حفاظت کا وہ افواج ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ چیرمن ماؤک کی ایک میں مثال دیتا ہوں اس نے بتایا اس نے ایک سوال کیا تھا اور اس کا جواب خود ہی کیا تھا اس نے انگریزی میں میں اس کا بات کرتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں اس نے کہا what is the army the army is the people in uniform کی فوج کیا ہے فوج عوام کو آپ uniform پہنا دے تو وہ آپ کی فوج ہے لہٰذا سب سے اہم چیزی ہے کہ آپ کی پاکستان کی عوام کی دل کی دھڑکن مزیراعظم عمران خان ہے اور سب سے مقبول پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے یہ حکومت اپنے عظائم اپنی دو دو پاؤ گوشت کے لیے پوری بہنچ کو زبا کرنے کے چکر میں ملک کو نقصان دینے کے چکر میں کیوں کیونکہ ان کو جو اینارو ملا ہے ان کے جو کرپشن کر رہے ہیں ان کا جو ساڑھے چار سو ارب روپے کا گندم کا سکینڈل ہے جو آپ کا وزیر داخلہ نے مارا ہے اس میں مال مارا ہوگا اور باقی بھی اس میں ملوث ہیں ابھی آپ کے پاس جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی بلوڑستان سے جو سمگل ہوتا ہے پانچ سو ارب وہاں پہ آتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیوں آنا پڑا کہ وہ آپ کے فائنس منسٹر کا رول کرے انٹیریئر کا کرے انفرمیشن منسٹر کا کرے کیونکہ یہ حکومت پیچھے ہو رہی ہے اور فوج کو آگے دھکیل دیئے اس سے نقصان کس کا اس کا فوج کے دھارے کو نقصان اس کے مرال کو نقصان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو نقصان ہماری فیس بک کی لیڈ ہے عروبہ کومل ان کو اٹھایا گیا ہے کل اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں مضامت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رعوف حسن صاحب اور ہمارے آفیس کے اور ساتھی ان کی فیزیکل ریمانڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی گئی ہے اور پروسیکیوٹر نکھائے ہمیں چند دن اور چاہیے اس کے ہم لوگ مضامت کرتے ہیں ان کو کیسی کیا اور چیز چاہیے رعوف حسن صاحب کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ ان کی وہ ضعیفل عمر شخص ہے ہمارے آفیس کے ایمپلوئیز ہیں انہوں نے ایسی کیا چیز کی ہے صرف اس کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیس میں بیٹھے ہوئے تھے یہ فیشسٹ حکومت اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کا جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا روئی ہے اس کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں خدارہ پاکستان کو تباہی سے بچائیں یہ جس رسلے پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اس پہ پاکستان کو لا تلافی نقصان یہ لوگ پہنچا رہے ہیں جلسے جلوس کرنا پاکستان تحریک انصاف سے بہتر اور سب سے بڑے پاکستان کی تحریک میں نقص نہیں کیے اور نہ کوئی کر سکے گا سب سے پہلی یہ بات ہے کہ جن آئی پی پی اس کے ساتھ ہمارے معاہدے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی ہوئے تھے اور میں خود پاور منسٹر بھی تھا اس کو آپ دیکھیں وہ ریٹس کیا تھے دھائی سنٹ دو سنٹ مسلم لیگ اور وہ سب کے ساب رینیوبل انرجی کے پروجیکس تھے وینڈ کے آپ کے سولر کے اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں چیپ سستی انرجی آئے اور ایک سال پہلے میں دوزار انیس کی بات کر رہا ہوں ایک سال پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے معاہدے کیے تھے چند انہوں نے جو رینیوبل انرجی کے کیے تھے وہ سولہ سنٹ پہ تھے کیا وزیراعظم عمران خان صاحب جسو اقت آئے تو پاکستان میں شمسی تونائی کی شدت میں اضافہ ہو گیا کیا ہوا زیادہ تیزی سے چل گئی کہ آپ کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے نہیں خانچے ختم کیے تھے یہ فرق ہے دوسری چیز ہماری پالسی تھی کہ ہم لوگ وہ سٹرکچر وہ پروجیکس لارے تھے جہاں پہ آپ کی ضرورتی ساہی وال کول پلانٹ کی کیا ضرورتی امپورٹڈ کول پہ آپ لائیں آپ کی یہ چار گیس الینجی پروجیکس کی کیا ضرورتی آپ نے پوری الینجی ٹرین جو ہے وہ پوری کی پوری لگا دی اس کے ساتھ امپورٹڈ فیول کے ساتھ اور ملک کو آپ نے گروی کر کے رکھ دیا جو آپ کا سٹرکچر ہے آپ کا میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا پر آپ کو میں موٹا موٹا بتا دوں آپ کا جو کانٹریکٹ سٹرکچر ہے جو مسلم لیگ نون نے کیا تھا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فرنٹ لوڈٹ ٹیک اور پی کانٹریکٹس اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مدت ہے وہ دس سال کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی پی پی اس کو آپ پہلے دس سال میں سارا سود دے رہے ہیں فرنٹ لوڈٹ کر رہے ہیں اس کے بعد پچیس سال کا پروجیکٹ ہے وہ گئے مزے کر رہے ہیں اے نہیں نہیں ایک سکنہ آپ بات سن لیں تحمل سے اس کے بعد جنابے والا انہوں نے تو مزے کر دی ہے دوسری چیز جو ہم نے اپنے ٹائم پہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس سارے سٹرکچر میں وہ بھانا کرتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان ایک ہی مارکیٹ ہے مطلب بائیر ایک ہے تو ہم نے اس چیز کو شروع کیا تھا اور نیپرا میں ایکسپرٹیز ہم لوگ لائے تھے اس کو کہتے ہیں سی ٹی بی سی ایم کمپیٹیٹیف ٹریڈنگ بائی لیٹرل کانٹریکٹ مارکٹ کہ آپ اس پہ جو بائیرز بھی زیادہ ہوں اور آپ کے سیلرز بھی خریدار بھی اور بیشنے والے زیادہ ہوں وہ کانٹریکٹ ہم لوگ سٹرکچر ہم لوگ چینج کر رہے تھے کہ آپ کا ٹیک اور پیک کانٹریکٹ سے وہ سوچ ہو جائے ٹیک اور پیک سے ٹیک اینڈ پے پہ آ جائے لہٰذا یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے تھے جو اس وقت کی حکومت نہیں کر پا رہی اور یہ کانٹریکٹ غلط کانٹریکٹ غلط پیول میکس پاسل پیول پہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کو لاک ان کیا تھا ہم لوگ دیکھیں جس وقت ہم لوگ کے الائنس ہے ہماری الائنس میں چھے پارٹیز ہیں تیری کے تحفظ آئین پاکستان جس میں ایک پارٹی جو ہے وہ پاکستان تیری کے انصاف ہے اس پہ آپ کو معلوم ہے ہمارے اس الائنس کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب ہے جو ہمارا وہاں پہ فیصلہ ہوگا وہ الائنس کے پلیٹ فرم سے ہوگا ہم لوگ کے دن جماعت اسلامی کو اس وقت جس وقت سراج الحق صاحب موجود ہے بیسیت پریزیرنٹ جماعت اسلامی اس وقت ہم نے جا کے سرکی اصر صاحب بھی موجود تھے ہم لوگ سارے ان سے ملے بھی تھے سر ایک سر آپ نے اس حکومت پر اعظام بڑایا اپوزیشن لیڈرنے کے وہ یہ ساری چیزیں تر رہی ہے لیکن حضورشتہ کچھ سات ماہ یا ایک سات کرنے جو جب سے پریشانی شروع ہوئی پیلیا ہے آپ نے حالیہ دلوں میں کہا کہ یزید تک کے الفاظ ادا کیے اس کے علاوہ خانہ کے جنرل کا بادشاہ ہے وہ یہ سب چیزیں تر رہا ہے تو یہ جنرل کا بادشاہ ہے کہ اردان کیونک ادا ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے تو آدمی چیف کے حوالے سے بزرشتہ روز بیان دے دیا ہے یہ حقومت پیڈی آئی کو لگانا چاہتی ہے آدمی چیف سے آدم کے آپ کے افیشل ایک منز سے ان کی تصابیر شائع ہوتی رہی شئے ہوتی رہی آپ اپنا موقع بھی پیش کرتے ہیں تو یہ ہے ایک مزید جیسے سب ترین افاظ ادا کیا جائے تو دون ہیں جو کرتا ہے بڑا اچھا سوال ہے شیرازی صاحب آپ سے ایسی ہی سوال کی مطلبت بکتی ماشاءاللہ اور کوئی ایسی آپ یہ سوال نہ کرتے تو ملے بڑی مہیوسی ہوتی نمبر ایک شیرازی صاحب آپ کی بات آگے بڑھاتے ہوئے ماشاءاللہ جو میرا موقف تھا وہ میں نے پریسکو میڈیا کو بڑی کلیارٹی کے ساتھ بتا دی ہے جو وزیراعظم عمران خان صاحب کا میسج تھا کہ ایک ملک میں تین جو آپ نیشنل سیکیورٹی جو پالیسی ہوتی ہے اس پہ آپ دیکھ لیں کہ جو گرفائی سرحدوں کو آپ کے جو جز سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ کی نمبر ایک کریڈبل ڈیفینس چاہیے ہوتا ہے مضبوط دفاع نمبر دو آپ کی سٹرونگ ایکانومی آپ کی مضبوط میشت اور نمبر تین نیشنل کوہیجن قومی ہم آنگی ماشاءاللہ اس رجیم نے شعباز شریف کی رجیم نے اس نے پوری کوشش دن رات کی لگا کے کر دی ہے کہ وہ یہ تینوں ستونوں کو ایک ایک کر کے کمزور کرے اس پہ سے طاقت نکالے نمبر ایک میشت کا بیڑا خرک کر کے رکھ کیا لنڈن پلائن کا حصہ تھا جنرل باجبہ اور یہ لوگ لگے ایک مضبوط میشت اور حکومت وزیراعظم عمران خان صاحب کی جو چھ فیصد گروہ سریٹ سے بڑھ رہی تھی اگلے سال آ کے اس اقدار فائننس منسٹر بنا اس نے اٹھا کے سیدھا کھائی میں پھینکا مسلم لیگ نون کی حکومت تھی میشت کا بیڑا خرک کر کے رکھ دیا نمبر ایک جو آپ کا قومی سلامتی کا وہاں پہ آپ نے اس کو کمزور کا رکھ کے رکھ دیا دوسرا قومی ہم آنگی بلوچستان سے دیکھے قیبر پختونخواہ پنجاب سندھ ہر جگہ پہ افراد تفریح ازاد کشمی گلگت بلتستان یہ موجودہ ریجیم اس کی رسپونسبل ہے کل جو مارنگ بلوچ صاحبہ کے ساتھ ہوا گوادر میں ان کے ساتھیوں کے ساتھ کنڈیم کرتے ہیں ہم لوگ کیوں فائرنگ کی گئی نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں یہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ کو پچھلے دنوں ڈیٹھ دو مہینے پہلے پریس کلاب میں بلوچستان کوئٹا پریس کلاب میں جاری تھی ایسی نے جا کے تالے لگا دی ہے کیوں تالے لگا دی ہے کیونکہ وہ بات کرنا چاہتی ہیں بلوچوں کے رائٹس کی اوپر یہاں پہ ان کو ٹیر گیس کر کے یہاں سے ان کو واپس بھیجا گیا وہ آپ کو میڈیا پہ تصاویر نہیں دیکھیں کوئٹا میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ خواتین کے پروٹسٹ کس نویت کے ہوئے خورش کے نہ خون لو ملک کے ساتھ کھلوار کر رہے ہو اور تیسری چیز دونوں چیزیں قومی ہم آنگی آپ کی متاثر ہوتی ہے معیشت آپ کی متاثر ہوتی ہے تیسرا آپ کا کریڈیبل ڈیفنس ایک مضبوط دفاع آپ کے پاس معیشت میں پیسے ہوں گے جے میں آپ ٹینک گولہ بارود اور یہ چیزیں ہوای جاز لے سکیں گے نہیں ہوگا تو ملک جو ہے وہ انڈینجر ہو جاتا ہے اف جرنلس کا گجرہ والا میں انعقاد ہوتا ہے یہاں پہ ساتھی شاید ہوں وہاں پہ ہوتا ہے جی انہوں نے مجھے بلایا پاپوزشن لیڈر کو وہاں پہ ایس چیف کیسٹر وہاں پہ بات چیت کرنے کے لیے مجھ سے پہلے مسلم لیگ نون کے ایک صاحب آکے وہاں پہ ایڈریس کرتے ہیں تین بجے جمعہ کے بعد میرا ٹائم تھا ادھر آتا ہوں پانچ ایس پیز دو ڈی آئی جیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ میڈیا کے ساتھیوں کا انہوں نے وہ ہال جو ہے وہ بند کرائے ہیں ملازموں کو اٹھا کے لے گئے ان کا کھانا تک پولیس نے چوری کر دیا چوری کر دیا میڈیا کے میڈیا کے آپ کے ساتھی باٹ صاحب نے آکے گجرہ والا کی روڈ کا درنہ دیا انہوں نے کہا یہاں پہ اپوزشن لیڈر آئے گا ورنہ ہم لوگ کسی کو لاو نہیں کریں گے دو ناکے توڑ کے میں خود وہاں پہ پہنچا اور ہم نے وہاں پہ سیکسیسفول کیا نمبر ایک نمبر دو ہماری سب لیڈرشپ جو ہے اس طرح کے شیخ وقاص سکرم صاحب نے بتایا کہ ہماری ہماری جمعہ کے دن بعد جمعہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ ہمارا ایم این اے ہمارا ایم پی اے ہمارے تنظیم کے لوگ موجود تھے خود انہوں نے لیڈ کیا پی ٹی آئی کے لوگ لیڈرشپ خود لیڈ کر کیا لوگ آئے ہیں اور وہاں پہ ان کے خلاف پرچے ہوئے دباع کے پرچے ہوئے ڈیٹینشن آرڈرز دیکھ لے ہوئے تھے تو یہ بات ٹوٹلی غلط ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آخری بات میں مکمل کر لوں ہماری لیڈرشپ مکمل طور پر ایکٹیو ہے فیلڈ میں ہے اور تب ہی لوگوں کو اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے تیسری بات آپ نے کہا جی علامتی بھو کرتال مجھے بتائیں ہم لوگ کسی سے کوئی مکہی لیتے ہیں یا کوئی آٹا لیتے ہیں کہ کسی کو کچھ تکلیف ہوتی ہے ہم خود اپنا کر رہے ہیں بھو کرتال ہے کوئی اور کرنا چاہے ضرور کر لیں ہمارا علامتی بھو کرتال ہے اور ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مطلب آپ ضرور کریں انہوں نے مجھ سے کہا جی میں خود کروں گا میں نے کوئی ہاتھ جوڑے میں نے کہا سر آپ نے نہیں کرنا ہم لوگ کریں گے علامتی بھو کرتال ہے جب ہمارا دل چاہے گا ہمارے لیڈر کا حکم آئے گا اس کو ہم لوگ ریچٹ اپ کریں گے ٹائمنگ کا ٹائمنگ ہماری مرضی کی کسی اور کوئی تکلیف ہے وہ ساکھ گرمی میں ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور وہ وہاں پہ اس کے پسینے بھی نکلیں گے اور اس کو پتہ بھی لگ جائے گا